اسلام علیکم ناظرین رامہ سیر رد میں زین ہسپتال میں ایمان پر لگائے گئے الزمان سے خاصا سٹ پٹایا ہوا تھا اس سے شک ہو چکا تھا کہ ہو نہ ہو اس بلاسٹک میں زامین صاحب کا کوئی نہ کوئی گردار مجود ہے اپنے شک کو دور کرنے جب زامین صاحب کو ایک ہوتل میں ملے گا تو زامین صاحب بھی زین کے لئے نئی کانی تیار کیے بیٹھا تھا پہلے تو زامین صاحب نے صدار کو ایمان پر الزمان لگا کر مزید متفیر کرنے کی کوشش کی جو ناکام ثابت ہوئی کیونکہ اسپتال میں ملاقات میں ایمان نے جستہ زین کو زلیل کرتے ہوئے چیلنج کیا کہ کچھ بھی کر لو میں تمہیں ملنے والی نہیں اس لئے زین کو زامین صاحب کی بات کا یقین نہیں آئے گا زامین صاحب بھی سمجھ گئے کہ ان کا یہ وار بھی کھالی گیا ہے تو پھر وہ ہی کیا جس کی کسی شکتیا شخص سے اتوقع کی جا سکتی تھی زامین صاحب نے زین سے کہہ دیا کہ وہ ایمان کو قتل کرنا چاہتا ہے ایسے ہی جیسے اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا تھا کہ سنتے ہی زین فکر مند ہو گیا اسی ہوتل میں ایمان کی بڑی بین سویرہ بھی موجود تھی سویرہ نکلنے لگی تو اس نے زین کو زامین صاحب کے ساتھ دیکھ کر حیرہ زیادہ رہ گئی آنے والی قسمیں ہم دیکھیں گے کہ زامین صاحب نے لوٹی ہوئی جائداد بیرون ملک منتقل کر دی تھی اب وہ یہاں سے باغنے کی تیاری میں ادھر پولیس لنڈر بلاسٹنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں سلار کے پاس پہنچے گی سلار جانتا ہے کہ یہ آگ اس کے باپ نے لگائی ہے جو سلار کی دولت کو ہتیانے کے چکر میں سلار اور ایمان کو قتل کرنے سے بھی ذرائق نہیں کرے گا ادھر ایمان سلار کے مو سے انایا کا بار بار نام سے کن کر حیران ہے کہ یہ کون ہے جسے سلار اپنی جان کہہ کر پکارا ہے ایمان کے بار بار پوچھنے پر بھی سلار نے ایمان کو انایا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ناظرین یہ انایا کون ہے جو اس کی بچپن کی یادوں سے جڑا ہوا نام ہے اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جسے یاد کر کے سلار خوف زیادہ ہو جاتا ہے وہ جمیل کے بھی بڑے دن شروع ہو چکے ہیں وہ اور بھائیوں کے مشترکہ مکانہ فروخت ہونے جا رہا ہے اور جمیل کی ماں ہی جمیل کے خلاف اس کے ظلم و ستم پر عدالت گواہی دینے جانے والی ہے اس موقع پر سلار ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہے جس پر کامران حیران رہ جائے گا سلار اسے بہت سی دولت دینے والا ہے جس کی بات تو زامین صاحب اکیلے ہی رہ جائیں گے اور پھر زامین صاحب کا بھی حساب ہونا باقی ہے ناظرین کسی کو ڈراما رات اچھا لگتا ہے کمنٹس میں بتائیے اور ہم ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کر دیجئے گا شکریہ